ایسا پریسط سے زیادہ آبادی ہماری آج بھی کھیتی پر نربھر ہے اگر پردیس کو آگے بڑھانا ہے تو بینہ کسان کے آگے بڑھ نہیں سکتا اب بہت ہو چکا ہے کسانوں کے ایک مزدور اور غریبوں کے ہیتوں کی اتنی بے دردی کے ساتھ ہم نظر انداز نہیں ہونے دیں گے لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم لوگوں نے کسانوں کا کرزہ مات کیا تو ہم پردیس کی جنتہ پر اترکت بھار چھوڑیں گے یو پی میں بی جے پی کے سرکار نے کرزہ مات کیا مگر اس کا کارن کانگریس پارٹی تھی مزکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز لائن اور میں ہوں آپ کے ساتھ سریتہ تیوالی پردھان منتری نرند موڈی نے دوہزار چودھا کی گوشنا پتر میں کہا تھا کہ کسانوں کو ان کے لگت مولے کی اوپر پچاس فیزدی منافع جوڑ کر نیونٹن سمرتھن مولے دیا جائے گا جس کا کسان ابھی تک انتظار کر رہے ہیں اور اس پر کٹ بندھن میں آنے سے پہلے نتیش کمار بھی چھٹکی لے چکے ہیں جو اب خود بی جے پی کے ساتھ ہیں مہی اگر راجی سرکاروں کی بات کریں تو سترہ کھڑ میں ویتو اور گنہ منتریانی پرکاش پندھ کا کہنا ہے کہ ان کی سرکار کسانوں کو خاد اور بیچ کے لیے سستہ رنڈ دے کر ان کے ستی میں سدھا لانے کی کوشش کر رہی ہے ساتھی ان کی آئے کو دوگنی کرنے کی بھی کوشش کی جارہی ہے ساتھی پندھ نے کسانوں کی حالت کے لیے کانگریس پارٹی کو ذمہ دا چھرایا مہی کانگریس کے بعد دیکھ شراؤل گاندھی نے یو پی کرناٹک اور پنجاب میں ہوئی کرزمافی کے لیے اپنی پیٹ تھپ تپائے میں اگر بات کریں اتفا پردیش کی تو یوگی سرکار نے قریب ستائیس لاکھ جن کسانوں کے کرزماف کرنے ہیں ان کے خاتے آدھا کارسل لنگ کر دی ہیں اور آگامی پانچ ستمبر کو یوگی خود کسانوں کے کرزمافی کا پرمان پتر بانٹھیں گے حالانکہ کینڈر کرشی منتری رادہ مہن سنگھ کی بات کریں تو ان کا کہنا ہے کہ کرزمافی سے کسانوں کی اسیتی نہیں سدھننے والی ہے تو سوال یہ ہے کیسے صدرے گی اسیتی بتائی اور کام کیجئے اور سالوں سے کئی راجیوں کے کسان آتھمتیا کر رہے ہیں سب سے زیادہ آندھ پردیش مہراشت مہرد پردیش کرناٹک اور چھتیس گھر یعنی ان پانچ راجیوں میں کسانوں نے سب سے زیادہ آتھمتیا کی ہیں ہر مہینے ستر سے زیادہ کسان کئی کارنوں سے موت کو گلے لگاتے ہیں دوسری طرف رازنیتک دل کسانوں پر سیاست کرنے سے باز نہیں آتے ہیں اگر کسانوں کی آئے کی بات کریں تو کسانوں کی اوسط ہے چھ ہزار چار سو چھبیس روپے ہے اور اس سے کسانوں کا گجارہ کیسے ہوتا ہوگا بہرحال آج ہم اسی پر چرچہ کریں گے کہ کئی سمسیاں اور آشراسنوں سے گھرہ بیبس کسان تو اس پر چرچہ کرنے کے لئے ہمارے ساتھ ہمارے خاص مہمان موجود ہیں ان سے ہم چرچہ کریں گے اور کسانوں کی استھیتی کو لے کر یہاں پر ہم لگاتار بات کر رہے ہیں پتہ دیں کسان لگاتار آتمہتیا کر رہے ہیں ہر مہینے ستر سے زیادہ کسان آتمہتیا کرتے ہیں اور سرکار ان پر اپنی سیاسی روٹیاں سیکھتی ہی رہتی ہے حالانکہ راج سرکاروں نے لبھاونی وعد کی ہیں صرف آشراسن دیئے کہ کرز ماف ہو جائیں گے لیکن صحیح طریقے سے جو کرز مافی کا کہہ سکتے ہیں لاغو ہونا ہے وہ ٹھیک سے نہیں ہو پائے ابھی بھی کسان کہیں نہ کہیں امید بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں ہر بار سرکاریں آتی ہیں کینے سرکار میں نئی سرکار آتی ہے راجیوں میں آتی ہے بدلتی رہتی ہے سرکار لیکن ہر وقت صرف کسان ایک امید بھری آنکھوں سے نظروں سے ان سرکاروں کے طرف دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی سرکار آئے لیکن ان کی جو سمسیاں ہیں ان کو سمجھا جائے جو سوامی ناثن رپورٹ ہے اس میں جو مانگے ہیں وہ پوری ہو تاکہ کسانوں کو جل سے دراحت ملے اور جو آتمہتیاں لگاتا ہو رہی ہیں وہ اس پر لگام لگ سکے تو اسی پر چرچہ کرنے کے لئے ہمارے ساتھ اس سٹیوڈیو میں خاص مہمار موجود ہمارے ساتھ جی آر شرنجی سینئر جرنلسٹ سواگت ہے آپ کا ہمارے ساتھ دشیانت ناغر جی جھوڑ چکے ہیں کسان نیتا ہیں پاون کٹانا جی ہیں آپ بھی کسان نیتا ہیں شیلین سنگھیں کانگرس لیڈر آرن ساہو جی بیجے پی سے ہیں اور پوری ترپاٹھی جی ایگری کلچر ایکسپرٹ ہیں آپ سبی کا بہت سواگت ہے کارکرم میں یہاں پر جیسے آپ نے دیکھا کہ جو مجبور کسان بے بس کسان ان کو لے کر یہاں پر ہم چرچہ کر رہے ہیں ان کی کیا کیا سمسیاں اور کیسے ان کا سمادھان نکل سکتا ہے سب سے پہلے کسان نیتا ہے دشیان جی آپ تو آپ سے جانا چاہوں گی کیا یہاں پر آپ کو لگتا ہے یہ کسانوں کی جو سمسیاں وہ کرج ہی ہے جو آتمہتیاں لگاتار کرتے ہیں اس کا سب سے بڑا کارن آپ کو کیا لگتا ہے دیکھیں سب سے بڑا کارن ہے فصل کی اچیت مل نہ مل پانا اور سمیں پہ نہ مل پانا یہی ایک اور ایک کارن ہے جس کی وجہ سے کسان تباہ و برباد ہے پچھلے تین ورس میں میں سرکار کو صرف دوست نہیں دوں گا موسم بھی انکول نہیں رہا اس کے بعد سرکار نے کسان کی طرف سے پیٹ فیر لی کسان مر رہا ہے کسان برباد ہے کسان کے پسو مر گئی کسان کے گھر باد میں بھی گئی دیش میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے ایک بابا جس نے کروڑوں عربوں کا ایمپائر اویر طریقے سے اکھٹا کیا بہن بیٹیوں کا یون شوشن کیا اس کے لیے میڈیا لگاتار دکھا رہا ہے راج نیتا پورا دیش اس کے مہ پاس کے بندھن میں پچھلے دس دن سے بندھا ہوا ہے لیکن بیہار میں 80 لاک مکان بھی گئے دو کروڑ سے لوگ لوگ بے گھر ہو گئے پر بھاویت ہوئے عربوں خربوں روپے کی سمپتیاں کسانوں کی فصلیں بہ گئی کسی کا کوئی دھیان نہیں پردھان منتری کی طرف سے کوئی رہات پیکیج نہیں ہمارے غلط بات تو صحیح بات آپ ہی کر لیجئے بولنے ہی مد دو آپ غلط بات کیسے فصل کا جو اچت مولے ہے وہ کسانوں کو نہیں بیتا ہے آرنچی 2014 مولی سرکار نے گوشنا پتر میں لکھا تھا سریتا جی بیت آپ اور بھاجبائی کریں گے تو ہم کو کائے کو بھلایا ہم تو چک بیڑ جائیں ہمیں زیادہ بہرانے کا سوک نہیں نہیں نتیس کمار جی ہوا ہی سرو ایک چھنڈ چل رہا ہے ہیلیکوپٹر میں جمین پہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے لالو یادو اور اس کا بیٹا وہاں ریلی کر رہے ہیں سرد یادو لوگتنتر بچا رہے ہیں کسان بچاؤ یادترا نہیں نکالی کسی نے کسان کی چندہ نہیں ہے میں سرد اور لالو کو بھی اس ویسے میں ان کو ان کا بھی رویہ ٹھیک نہیں ہے کہ جس وقت کسان وہاں کا آج برباد ہے گریب آدمی برباد ہو گیا نہ بھاجبہ کو نہ آپ کا جی ڈی یو کو نہ راشتی جنت عدل کو اور کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے کسان مر رہا ہے برباد ہو رہا ہے کسان کا بربادی کے اوپر سب راجنیتی گروٹی ایسے کی جا رہی ہیں دیش کا اتنا برا حال ہے بھارتی جنتا پارٹی کی پروکتہ تو بولنے ہی نہیں دیتے بول یہ بھئیہ اب آپ بول لو ہم تو چپ ہو گئے چلیے آپ نے بات ہے یہ رنجی ہم نے کہا اچھا غلط بات ہو صحیح اور غلط آپ تے کرو گے نہیں نہیں کیسے تے کرے گا دے کرے گا میڈیا تے کریں گے دے کرے گا آپ نے کہہ دیا آپ کو غلط بات دی میں دیکھتا ہوں آپ مجھے کیسے آپ نے دیکھتا ہوں آپ نے دیکھتا ہوں بات اللے کے لئے آپ نے آپ نے روزنے کا پریانز کیا آپ کی سرکار نے بتائیے آپ کی سرکار نے کونم زgelاد رہا spectrum آپ بتاؤ ایک bir اگر ایسے ہی آپ جگڑا کرو گے تو آگے بات بنے گی کیسے آپ کو موقع دیا جائے گا ساو جی بولنے کا آپ دوسرے کے بیچ میں بولنے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے آپ ستہ میں بہتے ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے آپ کو آپ کو بھی نہیں سنو گے ایک منٹ ایک منٹ یہاں پر ایک منٹ سنو آپ پہلے بابن جی ساو جی ایک منٹ سنو اینکر موات دے بہتے ہیں آپ کو موقع دیا جائے گا آپ اپنی بات پہلے باتوں گے آپ کو اپنی بات پہلے بات کو بیدیار نہیں پتا ہے راجتہ کے ساتھ ہی ہے جانے سے کیا سکت دورا ہے جانے سے کچھ نہیں دے رہے ہیں جانے سے کچھ نہیں دے رہے ہیں جانے سے کچھ نہیں دے رہے ہیں دشتن جی ایسے آپ کسی کو بولنے نہیں دیں گے دشتن جی دشتن جی کسا کو کچھ نہیں ہے کھل کتم پیسہ حجم اچھا ایک پر پاون جی دشتن جی دشتن جی سوال آپ سے پوچھا اس کا جواب دیتا ہے آپ لوگ خود ایسے ہیں اس لئے ایسا لگتا ہے آپ کو مجھے جو لگ رہا ہے اگر ہم جیسے در ایسے ہو جائے ہیں اگر ہم جیسے ہو جائے ہیں آپ سرکار میں نہیں بیٹھتے ہیں آپ بولو آج یہاں پر کسام کی سمسچوں کے بارے جس میں ہمیں ہی دم ہے ہر 60 سال کی زلدان بغت کے لئے رُت رہے ہیں بغت کے بغت کے بغت کے بغت کے بارے سکتے ہیں کہ ایسا مجھے کہ آج آپ کی بغت کے بغت کے بغت کے بغت کے بغت کے باعت چارچ میں ہماری جاری رہے گی اینسے توم چارچے ہیں ملو ہی ہی ہ موسیقی 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 آنڈ جی اکسٹر کو بڑھانے کے لئے کام ہو رہا ہے آپ اس کے بعد اتنا بولنا ہے بولیے مجھے کوئی اپتی نہیں ہے چلی آپ کہہ رہے گی موجودہ سرکار کام کری آنے جی آپ نے کہا کام ہو رہا ہے تو پچاس سال میں نے ہوا ہے آپ اکھیلے نسل میں لگو آرمہ فصل بیما یہ ہوتا ہے اگر کام کر رہی ہوتی تو سسان آلوم کیا کیوں وہ کر رہے ہوتا ہے اچھا مطلب پردش کے لیے مطلب پردش کے لیے کیا کیا آپ کسی کی سنتے نہیں ہوں آپ اپنے مطلب پردش نہیں سنتا ہے آپ اپنے من کی بات سب کو بتاتے رہے ہو آرنجی میرا سوال آپ سے یہ ہے منصور میں جب کسانوں نے آندولن کرنا شروع کیا اس کے بعد مطلب پردش کے کئی ساری شیطر میں وہاں پہ آندولن ہوا کسانوں نے آتمتیاں کی تو شیوراہ سنگھ چوہان نے وہاں پہ کیا کیا خود انشان سے بیٹھ گئے بولیا تو کانگریشیوں نے جہاں چل رہا ہے نہیں وہاں چلنے کے بعد کانگریشی باہر کھڑے ہوئے یہ پہلی بار ایسی سرکار ہے سرکار ہے جو ہر کارکلے پہ پکچ کو دوسی پہ رہتی ہے نہیں سمادھان کے انکال ہاں پہ خود برد پہ بیٹھنے سے گیا کسانوں کی سمسیاں حل ہو جائیں گی ان کے ہاں کچھ بھی ہوتی ہے اس کے لئے کانگریشی دوسی یہ بہت گمبیر مسئلہ ہے چونکہ کسانوں کا مسئلہ ہے اور یہ چون پوائنٹ سکس پرسنٹ لوگ کھیتی پہ نرغر ہیں اس لئے بہت گمبیر مسئلہ ہے آپ کو بہت بہت دنیواز آپ کے چینل کو دنیواز کہ آپ نے اتنے گہن مسئلے کو اٹھایا ہے یہاں پہ چھے بندوں پہ دھیان دینا جہوڑی ہے جہاں سے کسان پربھاویت ہے سب سے پہلے ہے پرائس کی سلائیڈنگ جو کچھ بھی پروڈکٹ ہے آج کیا ریٹ ہے ایکدم سے اس کا ریٹ کیا ہو جاتا ہے بیچنے کے ٹائم اس کے بعد پھر اس کی استیتی کیا ہوتی ہے اس کی وجہ ہے کہ جو تتکالین سرکار ہے چاہے کندر کی سرکار ہو بیراجی کی سرکار ہو فل سبجیوں اور ان کے بھنڈارن کی اچیت بیوستہ نہیں کر رہی ہے جب فسل کسان کے پاس ہوتا ہے تو اس کی ریٹ بلکل سرائیڈ کر جاتی ہے نیچے اور جب اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو بلکل ہائک ہو جاتی ہے بڑے بڑے بزنس گھرانے اس کو سمحال لیتے ہیں دوسرا پوائنٹ ہو جاتا ہے کہ ہائی کسٹ پروڈکشن بھیلو آپ کے ڈیجل کے ریٹ بڑھ گئے آپ کے ٹریکٹر کی ریٹ بڑھ گئی آپ نے مجدوروں کی ریٹ بڑھا دیئے لیکن اس فسل کا ریسپیکٹیبلی ریٹ نہیں بڑھا لون کا بھی بھر آپ کسان کرج میں ڈوبتے گئے 1.2,2,3 لاکھ کسان کسان کرج میں ڈوبتے ہیں وجہ یہاں پر کیا کچھ ہے کیا یہاں پر کسان زیادہ پڑے لکھے نہیں ہوتے ایسا نہیں ہے سڑتا جو اس میں ساڑے ایک دوسرے سے جو بی پوائنٹس میں بتا رہا ہوں آپ کو اس ساڑے پوائنٹسے مان لو کسی کسان کا لاغت ملے ادھیک ہے نشی طرح سے کرج میں آئے گا پڑھا لکھا ہو یا نہیں پڑھا لکھا ہو اس کا کوئی مطلب نہیں ہے پرائس کی سلائیڈنگ ہو رہی ہے سب لوگ ڈوبتے جائیں گے یہ سمال جو لینڈ ہولڈنگ ہے وہ بہت بڑھا ایشو ہے کیونکہ ابھی بہت دینوں سے ہماری چک بندی نہیں ہوئی بڑے بڑے لینڈ پلوٹ ٹکڑوں میں بٹ گئے کسانوں کے ٹیکٹر گھومانے کی جگہ نہیں ہے تو اس سب چیزوں پر چین ہیت کرنا کسانوں کو کہ کون لوگ تو کسان کھیتی کر رہے ہیں کون لوگ ایسے ٹکڑے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں یہ بھی ایک مدوں میں سے ہے ڈی منیٹائیزیسن ایک بہت بڑا مدہ آیا کرناٹکا اور تمیل نادو اس کے جو کسان تھے ٹماٹر والے ان کی ساٹھ سے پچاسی فیصدی اس بیچ میں فسل کا بیلیو گی رہا چھ مہینے تک استیتی ایسی رہی ان کی حالت بد سے بدتر ہو گئی پیاج کے معاملے میں مہراشترا اور گجرات کے کسانوں کی یہی استیتی ہوئی اس کے بعد لاشٹ پوائنٹ میں ایک کلائمیٹ چینجز بھی آ رہا ہے اس سے بھی سرکار بچ نہیں سکتی کرسی بھی گیانیکوں کے ساتھ بیٹھ کر نئے نیتی کے اوپر بات کرنا کلائمیٹ چینج تو ہوگا ہی اسے روکا نہیں جا سکتا وہ پورے سنسار کے سندرب میں ہے لیکن ان چیزوں کے اوپر جب تک سرکار کی سرکاری قدم نہیں اٹھاتی گہن چرچہ نہیں ہوتی تب تک کسانوں کو آپ نہیں بچا سکتے انتیم بات میں اپنی بات پریس کروں گا سواغت ہے آپ کا ہماری کارکرم میں اور یہاں پر کسانوں کی مددل کے لے کر یہاں پر ہم چرچہ کر رہے ہیں اور آپ جب اپنی راہ رکھ رہے ہیں انتیم بات میں کروں گا جو سرکار کانگریس سرکار تو ان کے لیے آج بھی خراب ہے پہلے بھی خراب تھی میں بول دیا ان کی بات مان لیا کہ کانگریس سرکار خراب تھی کانگریس سرکار کے بیرود میں کسانوں کو نہیں پتا کونسی سرکار ہے کسانوں کو میں آتا ہوں آپ نے اپنے منی فشتوں میں آپ نے اپنے منی فشتوں میں سارا کام نیتا کرے گا دیس کا ایکٹیویسٹ مچ نہیں کرے گا اتنے سالوں سے آپ کی سرکاری کی سانوں کے لئے کیا خدمت کیا ہے ہماری سرکار نے کبھی سوامی ناطرن ڈیپورٹ کو لاغو کرنے کا مینی فیشٹوں میں وعدہ نہیں کیا تھا لیکن جن مہا مہیم نے اسے سامل کیا جن مہا مہیم نے اپنے یہاں بولا کہ ہم تو دارہ تین سو ستر بھی ختم کر دیں گے رام مندر بھی بنا دیں گے ان کا تو ناڑا تھا بہت ہوئی مانگائی کہ مارب کی بار مہا مہا مہیم نے اپنے کیا کہ ہم نے بھی پورا نہیں کیا یہ کہا گیا کہ کسانوں کی آتماتیاں بہت ہوئی میری اگر سرکار آئے گی سوامی ناطرن کروں گا ہم سیٹ کر دیں گے ماملے کو کریے نا اب آپ راج میں بھی آپ ہی ہیں کیندر میں بھی آپ ہی ہیں اور جب کانگریز جب لوگ آتماتیاں کرتے ہیں یہاں جب بھرش کو پتکاریں جیاز شرنجی آپ کی رائی بھی جان لیتے ہیں دوھرے چریتر جو ہیں جلی وہ جنتا کو پتا ہے کس کا کا چلت رہے ایک سیکنڈ آپ لوگ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ اگر آپ لوگوں نے کام کیا ہوتا آپ سوسائیڈ ہوتا ہے نہیں آنند ساو جی آنند ساو جی میرے دادا پچاس ساڈ سال آپ نے ساسن کیا کیا دیا یہ کوڑڈ اسٹوریز نہیں ہے انگریجوں کے لئے انگریجوں نے بیوستانی پروسسنگ آپ کی انگریجوں نے کسی پرکار کی بیوستانی آپ دونوں سے جانیں گے کسی سرکار نے کیا کچھ کیا ایک سیکنڈ ایک منٹ بی جی پی والے ویدان پریشت میں یہاں ڈیبیٹ کر لیے ہر بات پر آجنی سماسیاں پر سمادھان کیا کچھ نکلا وہ بتائی جو ہو گیا سو ہو گیا اب کیا کچھ ہو رہا وہ بتائی آپ لوگوں سے جانیں گے آپ لوگ سرکار کیا کچھ کر رہی اور کیا کچھ کیا تھا لیکن اس پہلے جو بریشت پتہ کار ہیں شرین جی ان کی پراتکی لیے آپ ہی میں پہلے لینا چاہوں گے ایک سانوں کا فرصہ شرین جی ایک سکتے شرین جی ابھی آپ سے میں جانوں گی آپ کی رائے آپ کی رائے میں ابھی لوگی جی شرین جی سب سے بڑی سب سے بڑی بات ہے ایک بیٹ میں کسی کے بیچ پہ نہیں بول رہا تھا پلیز میری بات سن لیجی سارے راجنیتک ورگ ایک تھالی کے چٹے بٹے ہیں جب کسان کی بات ہوتی ہے کسان اس دیش میں جتنا پیڑیت ہے جتنا بے سہارہ ہے بچنا بے چارہ کہا جائے اتنا کم ہے اس دیش کے کسانوں کو کھیول لوگوں نے راجنیتک ورگوں نے یوز کیا ہے صحیح مانے میں مانا جائے تو اس دیش میں کبھی حریت کرانتری ہوئی نہیں کبھی سفید کرانتری ہوئی نہیں کیوں اس کا ادارن دیتا ہوں جس سوامین آدھن کمیٹی کی آپ لوگ چرچہ کر رہے ہیں اس سوامین آدھن جی کے بارے میں جب آپ گوگل کر کے دیکھئے ان کی ایک سائنٹیسٹ کے طور پہ ایک ویجانی کے طور پہ ایک ڈائریکٹر جنرل اف آئی سی آر ہونے کے ناتے ان کا کانٹریبیوشن اگری کلچر کو کیا ہے انہوں نے ایک ویرائیٹی ویٹ کی نکالی ہے اور اس ویرائیٹی کا بھی جو جین ہے وہ امریکن سائنٹیس اسکلیم کرتا ہے کہ میرا جین ہے اور انہوں نے چھر آیا ہے یہ نیٹ پہ ہے میں کہیں سے اپنی بات نہیں بتا رہا ہوں تو ایسے لوگوں کو جب وہ ہمارے کسان کے بارے میں سوچیں گے ان پر پولیسی بنائیں گے تو پولیسی کیسا ہوگا کتنی افیکٹیو ہوں گے یہ اسی سے پتا چلتا ہے دوسرا ہمارے جو کرشنی منتری ہیں کے اندر میں رادہ موہن سنگھ ان کے چھتر میں چار شگر ملاتی ہیں بیہار میں کسی جوانے میں اٹھارہ چینی مل ہوتی تھی جب آپ مضافت پور سے رکھسول کی طرف چلیے ایک لائن سے ریلوے سٹیشن آتا تھا سامنے آج سارے مل بند ہیں کیا کر رہے ہیں کرشنی منتری اور اوپر سے کہتے ہیں اپنے چھتر میں جا کے پوروی چمپارن میں کہ بیس لاکھ روپے میں آپ لوگ کسان گڑ کی پیدا دار کیجئے کیوں بھائی چینی مل کھولیے نا اور وہ بھی چھوڑ دیجئے وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ کرشنی منتری مجھے کمپنی کر لینے دیجئے سماسیا کا سمادھان نہیں نکھلے گا یہ کس ڈسٹرک بیہار میں بات پڑھا ہی تھے یہاں لوگوں نے بیہار کی بات کہی آپ پانچ سو کھرو روپے دے کے آ رہے ہیں پانچ کھرو روپے پڑھا ہی تھے آپ کیا مجاگت دیکھا رہے ہیں لوگ کو یا لولی پاپ دے رہے ہیں یا وہی جملہ یوز کر رہے ہیں جو آپ نے الیکشن میں یوز کیا تھا الیکشن میں ایک سکنڈ ایک سکنڈ آپ بولتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں اور سب سے بڑی بات 1947 میں جب یہ دیش آزاد ہوا تھا تب اس دیش میں دلہن اور تلہن کی کمی تھی آج بھی وہی استیتی ہے اگر ہم کھانے کے پروڈکٹ میں کوئی امپورٹ کر رہے ہیں تو ہمارے دالے ہیں اور ہمارے تیل ہیں باقی ہمارا کسان آج بھی اپنے کھون پسینہ بھا کے ہر سٹیٹ میں ریکارڈ پروڈکشن دے رہا ہے آپ چاہے مدھے پردیش کی بات کریں چاہے بیہار کی بات کریں چاہے کامل نادو کی بات کریں آپ جی ایم کھروپ لانا چاہتے ہیں کورٹن میں آپ جی ایم ویرائیٹی لائے کیا ہوا آندھے پردیش میں اور مہاراسترہ میں آپ اب اس میں بیگن کی ویرائیٹی لانا چاہتے ہیں جن کا کسان اپوسٹ کر رہے ہیں آپ نے پارلیمنٹ میں کہا کہ ہم نہیں لائیں گے لیکن اس کی پریکٹیکل میں آپ گراؤن پر کام کر رہے ہیں یہ سب باتیں ہیں یہ لوگ کہتے کچھ ہیں کسان کو کرتے کچھ ہیں اور آج بھی کسی کسان کو کوئی بھی سب کی دلی اور یو پی میں چالیس لپے بکرا ہے کسی کسان کو دیس لپے ملتا ہے کیا اس کی دیش پہ اگر کچھ ضرورت ہے تو کشان کرانتی کی ضرورت ہے اور کسان جل تن جاگے گا ساؤدان ہو جائے سارے ناظریتک ورک کسان نیتا ہمارے ساتھ ہیں سریتا دیکھئے 42 منٹ میں ایک کسان آتمکتیا کرتا ہے آنکڑے ہیں نیشنل کرائیم ریکارڈ بیورو کے آنکڑے ہیں سرکار کے دوارا آنکڑے ہیں ابھی تھوڑے دن پہلے میں بات کرنی چاہوں گا زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا ٹماٹر اور پیاج کی کیا حالت تھی کوئی خریددار نہیں تھا پچاس پیسے میں ٹماٹر نہیں لے رہا تھا اور پچاس پیسے میں کوئی پیاج نہیں لے رہا تھا آج ٹماٹر سو اسی پیاج چالیس جب تک فسل کا اتباد کسان کے گھر پہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے اس کا کوئی خریددار نہیں ہے جیسے ہی وہ بچولیوں کے پاس گیا کسان کے گھر سے نکلی اس کی قیمت دو گنی چار گنی یہ کتنے دن سے چل رہا ہے کیوں نے یہ ختم ہوتا یہ کیسے ہوتا ہے یہ ہم پوری ترپاٹھی جی ہیں اگری کلچر ایکسپرٹ ہیں آپ سے جانا چاہوں گی یہاں پر کسانوں کے کھیس سے جو سبزی آتی ہے ہم تک آتی ہو بھوکتا تک یعنی کی اس کے بیچ میں کافی چیزوں سے ہو کر گجرتی آپ بھی جانتے ہیں کسانوں سے سستے ملیتے ہیں ہم تک مہنگی پہنچتی ہے تو پورا جو بیچ کا پروسیز ہے اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے وہ آپ کو کیا لگتا ہے نہ کوئی سمادھان اس کا ہو سکتا ہے اس میں میں جو ہے ہم کو جو ہے لوکلائز لیبل پر کیونکہ جو پورا اگری کلچر سسٹم ہے وہ کراپس جو ہے لوکلائز ہیں ابھی میں نے وزیٹ کیا ہاپور میں کچھ یہ ہے کولڈ سٹوریج کا تو آج جو سٹوریج کاسٹ ہے پر بیک فر د پٹیٹو یہ جو ہے 110 روپے سے 130 ہے اگر سیلنگ پرائز کی بات کریں کسانوں کا اگر وہ کولڈ سٹوریج پر بیچ رہے ہیں تو اس کا پرائز جو ہے وہ 150 روپے جبکہ اگر بات کریں ہم نویڈا یا دلی جہاں پر ہم لوگ رہے رہے ہیں یہاں پر جو آدو کی پرائز ہے وہ 20 روپے ہے لیکن فارمر آج 110 روپے سٹوریج کاسٹ دے کے اس کو 20 روپیز بچ رہا ہے اس لئے وہ بیچنا ہی نہیں چاہتا ہے کئی سارے کسان ہیں وہ آکر لینا ہی نہیں چاہتے بات ان کے اگر آپ دیکھیں گے پرائیوٹ کمپنی لائک پیپسی کو وہ کیا کرتی ہے آگرہ وغیرہ میں کچھ کسانوں کو کانٹریکٹ کھیتی کراتی ہے اور اس کے بعد ان کا آدو جو ہے کھریپ کے اس کو پروسسنگ کرتی ہے سیم کیار بھی رائس کے فارمرز کے لئے کام کر رہی ہے لیکن اگر ہم بات کریں بیسک انفرسکچر جو ہونا چاہیے ڈلو سے بات نہیں ہے راجنیز سے بات نہیں ہے کوئی بھی سرکار ہو دس گناہ اس میں لے رہے تو اس کا ایک ہی ہے ایک تو جو میکسمم پرائز ہے اس کو کنٹرول کریں اور جو کسٹ بڑھ رہی بکاوز کیا ہے کیا ہے کہ جتنا بھی کیمیکلز ہے وہ مہگا ہوتا جا رہا ہے نینے کیمیکلز ہا رہے ہیں ملٹی نیشنل کمپنیاں جو ہیں ہائی کسٹ پر کیمیکل دے رہے ہیں کسٹ آف کلٹیویشن بڑھ رہی ہے تو جو اس طرح سے ابھی سو روپے جا رہا ہے کسٹ آف کلٹیویشن بڑھ رہے ہیں ساٹھ سال دیس پر راج کیا ابھی کہہ رہے ہیں ہم نے کبھی وہ ریپورٹ کی جو سوامی ناتھن آیوگ کی جو ریپورٹ ہے اس کو کبھی ہم نے اپنے اس میں گھوشنا پتر میں نہیں لیا کہ ہم اسے لگائیں گے ان کا کلیر ہو گیا کہ ہم کبھی سوامی ناتھن آیوگ ریپورٹ لاغو کرنا ہی نہیں چاہتے بی جے پی نے کسانوں کو بہکایا کیونکہ ان کا ایک سگوپہ ہوتا ہے کہ ہم کسانوں کے کرج ماپ کر دیں گے کرج ماپ کر دیں گے کتنا کر دیں گے کب کر دیں گے اس کی کسان کے کس کے ساتھ کر دیں گے کوئی بھوپریٹ کا اس کی نہیں ہے ان کا کوئی ان کا اپنا کوئی سسٹم نہیں ہے کسان جو آج آت مہتیا پر اتارو ہو گیا اس کا قارن ہے کہ جتنا وہ اپنی فصل کا پیدا کرنے میں متپادن کرنے میں اس میں جو بھی اپنا وہ خرچہ لگاتا ہے اس سے کم ریٹ میں اسے وہ بیکنے کے لیے مجبور ہونا پڑتا ہے ٹائم سوف انڈیا کی ریپورٹ کے انصار پردیس میں دھان کے اور پادن کی بکری میں ایک بڑھ سیلندر جی آپ کو موقع ملے گا آپ نے ساٹھ سال بھی لیا آپ نے موقع ملے گا کسانوں کا بول اگر ایسے چلتا رہے گا تو پھر ملے گا آپ کے موقع خوب بول کر رہے ہیں آپ آلو کی جو دکت ہے آلو پر جتنے روپے کا انہوں نے وہ کیا ہے سرکاری ریٹ گھوشنا کیا ہے اس سے زیادہ کہیں اس پر خرچہ بیٹھ رہا ہے آپ مطورہ میں اور آگرہ میں جا کر کے دیکھئے مانیو ٹکیس آپ کے ساتھ میں وہاں پر ویڈیٹ کرنے کا جا وہاں پر حیثتی یہ ہے کہ ایک سو اسی روپے پرتی کٹتا جو ہو جاتا ہے جو بورا ہوتا ہے اسے وہاں پر پہنچانے کے لیے اس کے بعد میں اسے جتنی کھدائی کرواتے ہیں جس میں وہاں لیور لگتی ہے وہ ٹوٹا لگایا جا تو چار سو ستا سی روپے بیٹھتا ہے جو انہوں نے بوشنا کی ہے کسان کیا کرے گا اس کے بعد بھی اسے خریدنے کے لیے کہیں کانٹے نشت نہیں ہیں جس کے وہ آلو بیج ہیں کسانوں پاس خرچے اتنا ہوتا ہے اس پاس خریدناس کو بیج بھی خرید رہے ہیں پھر تکنی کی جو اسے مجبور ہو کر کے اسے روڈ پہ پھیکنے کے لیے مجبور ہو گیا اور اس پر جو کرجا ہے جس سے وہ اپنا پریوار نہیں چلا سکتا پریوار کی شتطی کو دیکھتے ہوئے اس کے پاس صرف اور کوئی موقع نہیں بچتا وہ صرف اور صرف سوسائیڈ بچتی ہے وہ سوسائیڈ کر لیتا ہے مجبوری مات کیا کرتا ہے دوسرا یہ جو یہ جو ابھی باد پر بات چل رہی ہے میں میں نے 5-7 منٹ آپ کے لیے اس لیے لیے ہیں کہ میں نے کسی کے بیچ میں بولنا نہیں چاہ رہا اور کچھ بات جو آج دیس سن رہا اس تک پہنچنی جائے جو یہ باد کا معاملہ چل رہا ہے مجھے آپ یہ بتائیے کیا بی جے پی کی سرکار اب سے پہلے جس سرکار کے ساتھ گھٹ بندن میں نہیں تھی کیا چودے سال پہلے یہاں پر بی جے پی نہیں دی اس سے پہلے کیا کونگریز یہاں پر یو پی میں نہیں رہی کیا سپا کو کیا بیٹ کیا جا رہا ہے کہ باد سے ہمارے کسان پر باد کو پیلی تو اس کے مقام بھی رہے اور وہ بیکار ہو جائے مر جائے اس کی 38 کسانوں کی جو موات کا جمعیدار کون ہے بی جے پی کون ہوگا اس کے جمعیدار کیا ہوتا ہے اس سے اس سے کچھ ہوتا ہے نہیں نہیں سرکار آپ کو بتاو آپ کو بتاو آپ کو بتاو آپ کو کرنا ہے آپ کو کرنا ہے تو پتل پکیجئے اگر آپ کو آپ پارکی کسان یونین سے یہ کہہ رہے ہو کہ آپ نے کسان کے لیے کیا کیا ہے تو آپ یہ بھول جائیے کہ آپ کسان کو جاہاں گروپ کر رہی ہے وہ کسان یونین کر رہی ہے آپ جیسے تو صرف روڈ لے کر کے چار سا لیٹ جاتے ہو کہ ہم کسانوں کی دگنی آیا کر دیں گے وہ بھولا کنسا ہے نہیں ایک تو سون جی جو آپ نے سمسیا یہاں پہ کسانوں کے رکھے کھرچن پہ زیادہ ہوتا ہے اور اتنی ان کے آئے نہیں ہوتی ہے ایک دوسرا منسون کی سمسیاں ہوتی ایک بات سمادھان میں بتا رہا سمادھان بھیجے بتا رہے کیوں منہوں نے موسیقا 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 اگر آپ کو مجھے دیکھو یہ آکھ نے بتا رسولو ابھی آکھ سن لو رنڈیس کے میں جانا چاہوں گی سرباہ رنگی کیا کر رہی آپ بتا رہے سٹیٹ میں نیشنل اگری کلچر مارکٹ سے جھوٹ چکے اور اکیلے ہریانہ میں سن لو لی جھے آٹھ ہزار دو سو سو ستیس کروڑ کا لینڈ دین کھری دی ہوا ہے وہ ہریانہ سے اکیلے ہوا ہے بیہار کی بھی بتا رہی اور یہ ہریانہ پنجاب پہلے سے ڈیولپ ہے ہریانہ پنجاب اور تمیلا رہو ہے سنو لو فدا دے رہا ہے یہ ساتھ سال دیس پر راج کر کے اور چلی گئی اس لئے اب بیجے بھی کہے شاٹ سا نب ہمیں ایسے کر لینے دو جیسے انہوں نے کیا ہے یہاں کیا ہے اچھا یہاں کیا ہے اب چلنگ جی اگر آپ کو سبسٹی دیا گیا اگر آپ کو سبسٹی دیا گیا آپ کو توڑ کر کے سرکار بنا لے دیکھا آپ کو ہوتی نہیں زیر دیا لیکن کسانوں کے پچی کسانوں کی آپ کے لئے کوئی کھول نہیں ہے آپ چیز بتانے جی کہ او ہزار بائس میں کون ساتل ساتل ہیں آپ کسانوں کی آئی دگ ڈگ ڈگ تل گئی آپ بتانے جی آپ یہاں پر کرسی بہت سکی ہے موسیقی 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 سواؤں پر بے لوگیدیں انگاروں پر بیٹھے ہیں اگر سواؤں دکھالا ہوگا اگر اپنے دخلا دے گئے کہ آپ کسان کے معنی کا عیدہ چناؤں جیت کے آئیے اور کام کر کے دکھائیے آپ خالی بھاسند دے رہے ہیں چناؤں بھی جیتے جائیں گے اے انگار بتائیے ایک چناؤں کا بھی کام تو گناہ کیا کیا آپ نے چناؤں بھی جیتے جائیں کیا کیا آپ نے کسان کے یا کام کریاں گناہ دو گیاں میں بتا رہا ہوں میں بتا رہا ہوں ہم نے کسانوں کے لئے کیا کروں اگر کسانوں کے لیے کسی بھی سرکار نے کچھ کیا ہوتا سنیے 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 ایک منٹ بے شار ہجار کروڑ روگے کا مواجز ل�گے ہوتا بہinka کہ ہمارے یہاں پر اتودان ہونہ چاہیے گیئونوں کا اگر کسی بھی سرکار نے کچھ کیا ہوتا ہے کسانوں کے لیے بھارت یہ کسانوں نے دی تو کسان آج بھارے آپ کو گمراہ کرنے کے لیے پوشیان انجید اور ہمارے ان سے بھی بات کر لے گپ چپ روپ سے کوئی بل سے جا کے مل کے اس کے سوڈا کر کے آ جاتے ہو یہ میتا ہے آپ لو میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں آپ کو سرکار ہو رہے ہیں ہماری سرکار کو یہ لیتا ہے یہ جو ہے ایسی یونین سے جورت نہیں ہے ہم لوگ ڈائریک کسان کو دے رہے ہیں آپ کو مکمین کی جانتا ہے بیچولیے سمات ہو رہے ہیں ہماری سرکار نے کھیا یہ ہوگی یہ ہوگی یہ موڈی سرکار کو کھتا ہے یہ بیچولیے والے سرکار سے یہ اچھا اچھا بیجے پی آنے جی آپ کی سرکار ہم روزانہ دیکھتے ہیں ہمیشہ ہیں پردان منتری اپنی اپلپدیاں خود ہی گنائے جاتے ہیں کسانوں کے لیے کچھ کیا ہوتا کسان خود بول رہا ہوتا ہمارے لیے سرکار نے یہ کیا ہے آپ لوگوں کو یہاں پر آکے بولنے کہ ضرورت پڑتی نہیں اور یہ سب کچھ اگر ہوا ہوتا کسانوں کے لیے کچھ تو کسان نہ پردشن کر رہے ہوتے نہ اتمتہ یہاں پر کر رہے ہوتے کونسی سرکار نے خاد بیجیا جو تکنین سامان کسانوں چاہیے ہوتا ہے وہ سسدہ میں دیا ہے جی چاہیے ہوتا ہے ساہو جی سوال مجھے کرنا ہے آپ کو جواب لیں گے ایک ایک کر کے لیں گے نیشنل اگریکلچر مارکیٹنگ بورڈ کے جس کے لیے ساہو جی اپنی پیٹ سبتا پا رہے تھے میں آپ کو بتا دوں 1979-1980 میں ام جی رام چندران جو تمیل نادو کے چیف نیسٹر اے آئی دی ایم کے جائلتا کے پہلے انہوں نے بنایا تھا اور لاغو اسی سمیہ ہو گیا تھا 1979 سے تمیل نادو میں لاغو ہے اور دوسرا جہاں تک کسانوں کی بات چل رہی ہے پیداوار کی بات چل رہی ہے کسان نے آج تک جو بھی اس دیش میں پیدا کیا ہے کسی سرکار کسی پارٹی نے کسان کے لیے کچھ نہیں کیا ہے اور سب سے بڑی بات ہے اس دیش کے ریڈ کا ہڈی اس دیش کا ریڈ کا ہڈی جو ہے وہ کسان ہے لیکن ہمارے پولٹیکل پارٹی کے لوگ اس پہ کبھی بھی ہاں نہیں کرنے والے وہ اپنی روٹی سیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم نے کیا ہم نے کیا وہ کچھ نہیں کرتا اس پہ پرتکریہ ہم نے گے ہمارے ساتھی کو مہمان جوڑے ہوں ان سے سوال لے لیتے ہیں اگریکل سر ایکسپرٹ ہے پونی جی پونی جی کیا آپ کو لگتا ہے کہ بس پولٹیکل پارٹیاں اپنی رازنے تک روٹیاں سیکھتی ہیں اور صرف کیا کرز مافی سے ایک اور سوال یہ جو کسانوں کی سمسیاں ہیں کرز ماف کرنے سے کیا دور ہو جائیں گی کرز ماف کرنے سے کرز ماف کرنے کے جو مکہ منتریاں سر ناغھر جی آپ ابھی کوئی بات کر رہا تھا سنیے سرگی آپ بول رہے ہیں سرگی آپ بول رہے ہیں نا انفرارسٹرکٹر کی بات آج آپ کبھی آپ میں سے کسی نے سہکاری سمیتی کا وزیٹ کیا ہے جو کسانوں کو بیج اپلپت کراتی ہے یا کیمیکلز کراتی ہے پیسٹیسائیٹس کراتی یا تو وہاں بہت اچھی کمپنی کے آتے ہیں سبسیڈی پہ جو آکے کھان بیج کی دکانوں بکتے ہیں یا پھر جو کیمیکلز آتے ہیں جو پیسٹیسائیٹ آتے ہیں اتنے گھٹیا اور اتنی بیکار کمپنیوں کے ہوتے ہیں کسان لینا نہیں چاہتا ہے اس کے علاوہ انفرارسٹرکچر کی آپ بات کریں گے انفرارسٹرکچر اپنے اگر بات کرتے ہیں کہ ایو پی کی تو وہاں پہ کون سا پروسسنگ وہ ہے فود ٹیکنلوجی کی لیے کیا ہے جو ڈبلنگ انکم کی بات چل رہی ہے کوئی کسان مرگی پالن اور یہ بحیث پالن ان سب میں جانا نہیں چاہتا ہے کیونکہ اس کو ٹیکنیکل نولیگ نہیں ہے کبھی کسی آپ ٹیکن میں جائیے جی کسانوں کی جو ہے کھرچہ جو ہے کسانوں کا وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑھتا ہے وہ بڑی رائے لیکن جو آمدنی ہے وہ وہیں کی وہیں ہے وہ کم ہی آتھے آتھے آجار روپے میں کیا ہوگا کسانوں کا آپ کو سوچیں اس میں کیا ہے مالیکیول دے رہی ہیں کافی مہنگے مالیکیول سے ہیں جس سے ان کا خرچہ بڑھ رہا ہے اگر وہ سہکاری سمید کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پر اس اچھ گڑو گڑوٹا کا نہ تو بیج ملدہ اپلد ہے نہیں کیمیکلز کیمیکلز آتے ہیں ایسا نہیں سہکاری سمید میں آتے ہیں لیکن اتنی گھنیا کوارٹی ان کو لے نہیں سکتے ہیں میں سریتہ جی آپ کے ماردن سن سے پابنجی کسان نیتا ہے آپ پانچی آپ سے سوال کر رہے ہیں میں ان سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو ابھی آپ کہہ رہے ہو کہ کرجا ماپی سے بس اور کچھ نہیں ہوگا ان میں ایک گھلامی کا ہوگا گھلامی ہوتا ہے میں نے غلط سو یوز گیا میں جو پوچھنا چاہتا ہوں دیپینڈنسی بڑھے گی جب کرجا میں اتنا جب چکا ہے وہ آدمی تو وہ نکلے گا کیسے کرجا ماپی ایک بار تو ہوگی لیکن اس کا بار بار سجاب یہ ہے کہ اس کی کرجا ماپی کرنے کے بعد اس کی فسل کا واجب وہ پھر دوبارہ سے کرنے گے دوبارہ سے ماپ کرنا پڑے گا یہ کوئی پیمارنٹ سمجھنا نہیں میں جو چاہ رہا ہوں آپ سے پانچی کہ جو آپ پانچر کہہ رہے ہو ابھی ٹوٹال بلڈرز نویڈا یا اس چھتر میں سرکار سے ڈیمانڈ کر رہے بار بات کہ ہم کو جیرو پیریڈ کیا ہے وہ صرف یہی تو ہے کہ کرجا ماپ ہو جائے اور ہوگا ہمیں مانت کی لئے کہ ہوگا ایک لاکھ دی سجاب کرو تو کیا کسان کا کرجا ماپ نہیں ہو سکتا کسان کا کرجا ماپ ہو اور اس کی کسی کی جو فسل جو پیدا کرتا ہے اس کا واجب مل یعنی دونوں جو مانگے یہ سب ہی سم سکتا کرو ساریتا سٹیل انڈسٹی کا NPA ہے 1,2,000 کرو اور بہت جلدی وہ ماپ ہونے جا رہا تین چھوٹے چھوٹے بینکوں کو سٹیٹ بینک میں کرا دیا کس لیے کرا دیا کیونکہ ان کے پاس NPA کاؤنٹ تھے دیوک پتیوں کے بیزنیس گھرانوں کو لاب ملے سات ہزار کرو روپیہ پچاس ہزار کرو روپیہ پچھ پن ہزار کرو روپیہ کس بینک ڈیفرٹروں سے پیس لینی سرکان میں خرچ کر دے ہزار کرو روپیہ کسی بس پاٹی سے ایڈ جیس ہوا پڑا ہے کوئی مکہ سمبانی چلاتے ہیں وہ بھاڈ پا سے ایڈ جیس پڑے کمت نہ سو روپیہ ایڈ سو چلو روپیہ روپیہ سو روپیہ 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 م coma مطلے روپیہ بھا ہی بھا ہی روپیہ ایچ روپیہ روپیہ مٹ Cait روپیہ روپیہ ہیں ایس ایل موسیقی 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 اس طرح بی جے پی کا کہنا ہے کہ سرکار کام کر رہے ہیں لیکن اس کا اثر بیرال دکھنی رہا ہے شرن جی آپ کو چکہ رہا ہے آپ نے پر اپنی پر ایسی دیرے ہیں سمائے کامی کنگی کہیں اگر کلچر کو اگر ایمپروو کرنا ہے تو اس دیش میں اگر کلچر پروجک کو سٹوارج کرنے کیلئے کول سٹورجے یا انفرارسٹرچر یا فوڈ پرسنگ انڈسٹری کو بڑھا دینا ہوگا لیکن اس گورنٹ کو بڑھا دینا ہوگا اگر کسان کے بارے میں ایک گھنٹہ بھی ڈیلی میڈیا بول دے تو اس دیش کا کسان بدل جائے کرامتیا جائے اس دیش کے اندر کرامتیا جائے سبیتے سامن کا تہا ہے ایسے سامن کا تہا ہے پیتہ کسی کٹتے ہیں پیتہ کٹتے ہیں پورے پانچ گھنٹے میڈیا دکھاتی ہے آج یہاں ہوگا اودھگاٹن چار دن پہلے سے گھوزڑا ہو رہی ہے کلے ممتری جائیں گے مہترو کا اودھگاٹن کر لے گی وہ بہان میں جو بس رہے ہیں ان کو کون نکالے گا چلی ایک 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 چلی چلی ایک 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 دیکھئے میڈم میں یہ کہنا چاہتا ہوں سریتا جی یہ دیش کا کسان جس کو ایک فصل کی طرح بوٹ کی فصل کی طرح راجنیدک دل کاٹ رہے ہیں لگاتا نیرنتر وہ جاگ چکا ہے اور میں دونوں راشتی دلیں ہمارے سممانیت دونوں کے پروکتہ گھڑے ہم بیٹھے ہوئے چلی ناگر جی سرکار کام کرے ایک سیکنڈ پونیت جی اس کا اثر کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے آپ کو لگتا ہے پونیت جی کیا آپ کو لگتا ہے پرابلم کیا ہے کہ ہمارے دیش میں ادھکتر مارجینل فارمل ہیں جن کا بہت چھوٹے چھوٹے جوت ہے سرکار بہت سارے پہلے بھی سرکاریں تھی ہیں جو ابھی بھی کام کر رہی ہیں جیسے لیپ ٹو لینڈ ایک پروگرام ہے جو بھی ٹیکنکس ہیں اس کو دے رہی ہیں بٹ کیا ہے کہ ہمارا جو اگری کلچر سیکٹر ہے ٹوٹل ان آرگنائزد ہے سب الگ الگ کام کرتے ہیں ایسا نہیں ہے جیسے ابھی بات چلے یہ آٹک جو تھا وہ آئی سی آر کا تھا اور آئی سی آر نے سکراپ کر دیا اس پروگرام کو بہنین کے مشاہدے کا مطلب یہ سر کہ ان آرگنائزد سیکٹر ہے اس کو آرگنائز کرنا پڑے گا اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس ایک جمین نہیں ہے اور نائز کر کے اور نائز کر کے پروسک کم آ رہا مزدور جو بہت سے بہت سور جب آپ بلا پناتے ہیں ایک سکتے ہیں مودی جی نے ورڈ بینک کو لکیت میں دیا ہے اس سمائے یہاں پر ختم ہو چکا ہے اسے ایک نیت پتا چلتی ہے کیا نیت چلی اس پلال مافی چاہوں گی آپ پر بہت 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 شکریہ آپ سبی کا کارکرم میں آنے کے لیے جی 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 پابند جی سمائے یہاں پر ختم ہو چکا ہے بہت شکریہ آپ سبی کا ہمارے آج کے کارکرم میں آنے کے لیے تو کسانوں کی جو سمسیاں ہیں وہ لگاتار بنی ہوئے ہیں آج کی بات نہیں اس سالوں سے کسان جو آدمتیاں لگاتا ہر کر رہے ہیں بی جے پی کانگریس الگ الگ پارٹریاں اپنی 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 لفدیاں پر بتاری کہ انہوں نے کسانوں کے لئے یہ کیا وہ کیا لیکن جو حقیقت ہے دھراتل پر کیا ان کو کوئی لاکھ فائدہ ان تک کیا پہنچ رہا ہے کیوں آخر کار کسان بے بس ہے یہ سوال ابھی بھی بنا ہوا ہے کسانوں کے پاس کوئی دوسرا یہاں پر دیکھنا ہوگا آگے کیا کچھ فائدہ کسانوں کو ملتا ہے نیوز لائن دیکھنے کے لئے آپ کا شکریہ